جب گرمی آتی ہے تو گرمی میں اللہ عز و جلل نے جو ہم کو فروٹ دیئے ہیں آپ اگر ان کو غور کریں کہ وہ جو فروٹ ہیں وہ پانی سے بھرے ہوئے فروٹ ہیں سارے کے ساتھ میں جو میں کیمیکل کمپوزیشن دیکھ رہا تھا جیسے ابھی جو گرمیوں میں جو فروٹ آتے ہیں جیسے تربوز ہوتا ہے اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن کمو بھی سیم ہوتی ہے اس کے جو پسینے میں زائع ہو جاتی ہے یہ پسینے میں عموماً زائع ہو جاتا ہے اور اگر تربوز کا استعمال کر لے تو یہی واپس پانی کی فارم میں یہ سوڈیم کلوریڈ ہمیں مل جاتا ہے بلکل میں یہی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کے اندر جیسے اللہ عز و جلل نے اس میں ہم کو یہ نعمتیں آتا کی ہیں اس سیزن کے اندر تو اس کے پیچھے کیا را ہے اس کے پیچھے یہی ہے کہ پسینے کے ذریعے آپ کی سیریز زائع ہو رہی ہے تو آپ ان نعمتوں سے ان کو پورا کر سکتے ہیں آپ پانی تو پی رہے ہیں پی رہے ہیں ساتھ میں ان نعمتیں بھی آپ استعمال کریں گے اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا اس میں ایک تو جسم میں طاقت بھی ملے گی جسم کی نمکیات بھی پوری ہوگی اور پانی کی کمی بھی آپ کی پوری ہوگی اگر خدا نہ خواستہ آپ کے جسم میں پانی کمی ہو جاتی ہے جو کسی بھی تکلیف کی ایسے ہو سکتی ہے بیمار ہو گیا انسان ڈائریا ہو گیا یا کوئی اور بیماری ہو گئی یا پھر اس کو حیضہ ہو گیا جو عموماً گرمیوں میں زیادہ تر ہوتا ہے گرمیوں میں تین چار پانچ بیماریاں بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی ہیں ان میں ایک ڈائریا بڑا سرے فیرست ہوتا ہے ڈائریا جس کو دستوں کی بیماری جس کو کہتے ہیں تو وہ اس کے اوپر یہ ٹائفائیڈ ہے یہ بڑی کومنلی ہوتی ہے یہ گرمیوں کی بیماریاں ہوتی ہیں اگر آپ تین چار پانچ احتیاطے کا رکھ لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی تو ان بڑی اور محلک بیماریوں سے کافی زیادہ بس سکتے ہیں ڈائریا موشنز دست یہ سارے سلسلہ گرمیوں میں ہی کیوں شروع ہو جاتا ہے دیکھیں اس میں جو ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے گرمیوں میں کہ آپ کو پانی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے پانی کی ضرورت آپ کے جسم کو زیادہ ہو جاتی ہے آپ جس ماحول میں جس اٹموسفیر میں آپ کام کرتے ہیں بلخصوص ہم بابل مدینہ یا پاکستان کے اندر ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں یا ایشیا کی کنٹریز کے اندر آپ کام کر رہے ہیں تو یہاں کا اٹموسفیر بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور پچھلے کئی عرصوں سے سالوں سے اس کا ٹیمپریچر متواتر بڑھی رہا ہے کم کی طرف نہیں آ رہا ہے تو آپ جو ہمارے جسم کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ پوری نہیں کر پاتے تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ باہر نکل رہے ہوتے ہیں گرمی میں باہر ہوتے ہیں تو یہ جو مختلف قسم کی اشیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں مارکٹ میں جوسیز وغیرہ ہوتے ہیں فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا شربت وغیرہ ہوتے ہیں یا اس ٹائر کی جو ٹھیلے پہ بیچ رہے ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑی سورس ہے اس کے لیے بہت بڑی سورس ہے اس کے لیے دیکھیں نا جہاں پہ فرض کریں کہ اگر وہاں پہ یہ فروٹ جوس ہکا سردیوں میں پیا جائے تو اتنا نقصان نہیں دے رہا ہوتا ہے جتنا گرمیوں میں دے رہا ہوتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہالا فروٹ آتا ہی نہیں ہے سردیوں میں سردیوں کے فروٹی ایدھرینٹ ہے گرمیوں کے فروٹ ڈفرینٹ ہے تو سردیوں میں اگر یہ فروٹ آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو سردیوں میں تو آپ برف کا استعمال نہیں کرتے سردیوں میں پانی کے ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی اگر آپ فروٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ گھر میں لاکے جو بھی آپ کی سہولت کے حساب سے اس کی صفائی سترائی کر کے اس طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں جبکہ عام روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہاں نکلے ہوتے ہیں کام کے لیے نکلے ہوتے ہیں تو کہیں آپ پڑھو اس میں رک گئے کہیں پاس رک گئے وہاں سے آپ نے جوس لے کے پی لیا کچھ لے کے پی لیا تو وہ جو ہے بیسیکلی آپ کے یہ معاملات خراب کر دیتی ہیں پیٹ کی تکلیف ہونا شروع آتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں